خانی گھر کے خانی پن سے گھر دے گئے سب آپ شرما اس وقت کمی لگو آ رہے ہیں ڈیٹ فور تم سے کتنی بار کہا ہے یار کہ مجھ کو صاحب نہیں احمد بھائی بولا کرو بس یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آنکھ میں کچھ چلا جائے تو نظر کی نہیں آتا یہ آنکھ ننگا جسم تو بہت چوک سے دیکھتی ہے مگر بھوکا پیڑ اس کو نہ جانے کیوں نظر نہیں آتا اسی کشم کشم مقتلا نہ جانے کب دن چڑھے گا کب عوام کو سکھا سانس نصیب ہوگا خانی گھر کے خانی پن سے گھرتے گئے احمد بھائی احمد بھائی کب تک خود کو یوں ہی اداس حجر میں بند کر کے بیٹھے رہیں گے دو دن سے آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیئے اٹھئے اپنی حالت پر گوھر کیجئے یوں ہی رہے تو آپ کے ہلکے کے عوام کا کیا ہوگا ہلکے کے بہت سارے کام رکے پڑے ہیں ان کی تو ساری امیدیں آپی ثبت بستا ہیں اور آپ ہے کہ بس یا ردنان مجھے کام کرنا ہی کہاں دیتے ہیں کام کرو تو روک دیا جاتا ہوں بات کرو تو ٹوک دیا جاتا ہوں کہتے ہیں اسمبلی میں ہلکے کے مسائل نہیں بلکہ خوشام دی تقریر کیا کرو یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا اور شاید پنجاب میں میں وہ واحد ہے میں نے ہوں جو قرائے کے مکان میں رہ کر اپنے کپڑے خود دھوتا ہے میں نے بھوک سے تردت ان کچھی وادی کے مکینوں کو دیکھا ہے جو گرم پانی پی کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے دو دن سے کچھ کھایا پیا نہیں کیسے کھاؤں کیسے پیوں میرے دوست جس حکمران کے عوام بھوک سے جنگ میں مصروف ہوں وہ یہاں چرگے اڑائیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا اور ہاں میرا دکھ صرف وہی عورت سمجھ سکتی ہے کہ جس کا صرف ایک بیٹا ہو اور وہ بھی پاگل ہو جاتے جاتے دروازہ بند کرتے جانا ہے آنکھوں کے ملبے میں دب کے سارے خواب ہی مر دے گئے خالی گھر کے خالی پن سے صاحب جی صاحب جی بھائی لوگ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آئیے انہیں تسلی دیجئے علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں فکرنا یوں تو کسی کی نہیں سنی میں تم جانتے ہو کہ میرے عوام نے میری تقریروں پر بھروسہ کر کے مجھ کو یہ مقام دیا مگر میں ان کے لئے کچھ نہیں کر پایا آج میں شرمنتا ہوں بہرحال تم میرے کپڑے تیار کرو لگتا ہے کہ استیفہ دینے کا وقت آ گیا ہے اور تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ کو صاحب نہیں بلکہ احمد بھائی بولا کرو جاؤں اب یہاں میرا موں کیا دیکھ رہے ہیں ادنا نمو کو تمہیں سمجھایا ہوں لیکن بیچارے بہت امیدے وابستہ کی بیٹھے ہاں بھائی 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 سمجھا مجھ میں نے میرے لیے نیند کی گولیاں نہ ہو بگر کام کمال کا کر گیا ایسی گولی بنائی کہ حکمران تو حکمران یہ تو کمبخت ماں کو بھی سلا دیتی ہے اور ازنام پتہ کرو یار کہ حلقے میں کتنے ایسے گھر ہیں جو اس سال قربانی کرنے کی ستات نہیں رکھتے جی صاحب جی فوراں پتہ کر کے مجھ کو بتا ہویا جی صاحب جی اور رشید میہ وہ بھی نہیں کرے چلے چلے ٹھیک ہے میں سر کو بتا دھتا ہوں ساگو بتا دھتا ہوں صاحب جی حلقے میں دو چار کھا رہی ہیں جو اس سال قربانی کر رہے ہیں اچھا تو تم یوں کرو کہ میرے کپڑے تیار کرو جی صاحب جی صاحب جی بہر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے آپ کی جاتے تو تو اندر بلالوں دیکھو میرے بہر کون آیا یار اور پتہ کرو کوئی کیا کام ہے موسیقی موسیقا موسیقا سلام صاحب جی علیکم و سلام ہاں بیٹھا یہاں بیٹھا تشریف رکھو بولو کیا مزلہ آپ کا صاحب جی ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے سب ہی گھر والوں نے صاحب جی آپ جی تو ہی گوڑ دیا تھا صاحب جی آپ سے گزارش کرنی تھی صاحب جی آپ ہی ہمارا آپ سہارا جیسے کہ صاحب جی اب عید سہر پہ ہے اور صاحب جی جیب رشید میاں اس یقین کے ساتھ یہاں سے گھر چلے جاؤ کہ تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کی مدد پہنچ جائے گی بگی ٹوڑے ساتھ کے زیرے کہیں نہ کانچھ لگے ہانڈی میں بس بھوک بگی ٹوڑے ساتھ کے ہاتھ کے سرے کہیں نہ ہاتھ لگے خوشیاں بونے کے موسم میں آنسو کس دن بیجے آنکھوں کے ملبے میں دب کے سارے خواب ہی مرتے گئے خالی گھر کے خالی پن سے ڈھرتے گئے احمد بھائی آپ نے اتنے سارے بیل کیوں خرید لی ہیں ہی یار یہ سب ہلکے کے عوام کے لیے ہیں دنان چونکہ وہاں کوئی بھی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا بائیس لاکھ مربع میل کا شہنشاہ اپنے کندھے پر راشن کی بوریاں اٹھا اٹھا کر ایک بڑیا کے گھر پر جب جاتا تھا اور رو رو کر یہی فریاد کرتا تھا کہ اے بڑیا اللہ پاک سے میری شکایت تک کرنا ارے عمر فاروق کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ خشیت الہی میں سب کچھ رٹا کر بھی آنسو بہاتے رہے تو احمد نصیر کے کیا اوقات ہیں اور ذرا دیر کے لیے سوچو جار اطلال کہ آج بڑی اٹھ کے اس موقع پر کسی کے چھوٹے سے گھر کی چھوٹی سیر سوئی کے چھوٹے سے چولہے پر اگر دال پکنے کے لیے چڑھ گئی تو کہیں ان کے ننھے ننھے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے ہماری شکاعت نہ کرتے ہیں کچھ رہے بے کا کھار پانی جسا جا کھاری گھر کے کھاری پن سے گھر دے گئے موسیقی 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 موسیقی